موسیقی ویلکم بیک عزیز آنے گرامی ہم سورہ تور کر رہے تھے اور آیت 34 تک کر چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام خلقو من غیر شیئن ام ہم الخالقون کیا وہ بغیر کسی شیئے پیدا ہو گئے ہیں یا وہ اپنے خود ہی خالق ہیں ام خلق السماوات والارض کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو بل لا یوقنون کیا بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے ام عندہم خزائن رب کا یا پھر ان کے پاس رب کے خزانے ہیں ام ہم المسخیطیرون یا وہ ان پر محافظ و نگران ہیں ام لہم سلمن يستمعون فیہی یا وہ ان کے پاس کوئی اتنی اونچی سیڑھی ہے کہ اس کے ذریعے سے چڑھ کر آسمان کی باتیں لے آتے ہیں فلیاتی مستمعہم بسلطان مبین تو پھر چاہیے کہ وہ ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل بھی لے آئے ام لہو البناتو کیا ان کے لیے اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں ولکم البنون اور تمہارے لیے بیٹے ہیں ام تسألہم اجرن فہم مغرم موسقلون کیا آپ ان سے ام تسألہم اجرن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں یا پھر وہ اس تاوان کے بوجھ تلے دب گئے ہیں جو وہ دے دے کر آپ کو اس تبلیغ کا اجر تھک گئے ہیں ام عندہم الغیب یا ان کے پاس غیب کا علم ہے فہم یکتبون اور وہ لکھتے ہیں ام یریدون قیدن یا وہ کسی فریب کا کسی چالبازی کا ارادہ کرتے ہیں فاللذین کفروا ہم المکیدون تو یہ جو کافر ہیں ان کو خود ہی دھوکے میں رکھا گیا ہے یہ خود فریب میں پڑے ہوئے ہیں ام لہو الہن غیر اللہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے ان کے لیے سبحان اللہ عمہ یشرکون تو پاک ہے وہ ذات جس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں کیا یہ لوگ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں کسی چیز نے انہیں پیدا نہیں کیا ان کا کوئی خالق نہیں ہے کیا انہوں نے خود آسمان اور زمین پیدا کر لیا ہیں یہ یقین نہیں رکھتے ہیں کیا ان کے پاس رب کے خزانے ہیں یا وہ رب کے خزانوں پر محافظ و نگران مقرر کیے گئے ہیں یا ان کے پاس کوئی اتنی اونچی سیڑھی ہے کہ یہ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے سن کے یہ لے آتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل نہیں کی نعوذ باللہ آپ غلط بتا رہے ہیں یا آپ نے یہ خود کلام گھر لیا ہے وہاں سے وہی نازل نہیں ہوئی ایسی خبر ان کے پاس آسمان سے آئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تو اللہ کی بھی بیٹیاں بنا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو تو اللہ سے بھی زیادہ یعنی خود کو بیٹیاں نہیں ان کو پسند ہیں لیکن اللہ کے لیے یہ بیٹیاں پسند کرتے ہیں اور اپنے لیے یہ بیٹیں پسند کرتے ہیں اے نبی کیا آپ نے ان سے کوئی عجرت مانگ لی ہے کوئی بہت بڑا وظیفہ مانگ لیا ہے تبلیغ کا اور ان پر بہت تاوان اور جرمانے کی طرح ان پر چٹی پڑ گئی ہے کہ یہ وہ وظیفہ یہ وہ تاوان بھر بھر کے تھک گئے ہیں یا پھر یہ خود لکھ رہے ہیں ان کے پاس علم غیب ہے اور یہ خود لکھا کرتے ہیں یا پھر یہ کوئی فریب کوئی چالبازی کرنا چاہتے ہیں یہ تو خود فریب میں پڑے ہوئے ہیں یہ کیا فریب کریں گے کیا ان کے پاس اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے اگر ہے تو وہ دکھائیں جو اس لائق ہے جو اللہ تعالیٰ کی جگہ لے سکے پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جس کو یہ شریک بناتے ہیں اور اگر وہ دیکھیں گے کس فم من السمائی آسمان سے کا کوئی ٹکڑا ساقتن گرتے ہوئے یقولو کہیں گے صحاب مرکوم یہ تو تہبت ہے بادل چلے آ رہے ہیں فضر ہم جانے دیجئے چھوڑ دیجئے انہیں حتی یلاکو جب تک کہ وہ ملیں یومہم اللذی فیہی یساقون اس دن اپنے رب سے جا ملیں جس دن یہ سب بے ہوش کر دیے جائیں گے یومہ جس دن لا یغنی عنہم کوئی فائدہ نہیں دے گا انہیں قیدہم ان کی چالیں ان کی مکاریاں شئیعن کچھ بھی ولاہم ینصرون اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرنے کو آئے گا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذابا دون ذالکا ان کے لئے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ایک عذاب ہے ولیکن اکثرہم لا يعلمون لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے نہیں وَسْبِرْ لِحُقْمِ رَبِّكَا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حکم آنے تک سبر کیجئے فَإِنَّكَ بِآئِوْنِنَا آپ تو بلا شبہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں وَسْبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَا اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ حینا تقوم جب آپ کھڑے ہوں وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے کسی حصے میں بھی فَسَبِحْو اور آپ تسبیح کیجئے وَإِدْبَارًا نُجُوم اور اس وقت بھی تسبیح کیجئے جب ستارے غروب ہونے لگے ان کے بعد بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگ جائیے تعریف اور تسبیح اور تقدیس بیان فرمائیے سورہ تور کی تفسیر مکمل ہوتی ہے اور اب سورہ نجم شروع ہوتی ہے یہ سورہ نجم جو ہے یہ مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے مَا دَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا یہ تمہارا ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا ساتھی نہ تو بہکا ہے اور نہ ہی بھٹکا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَانِ الْحَوَا ایک اور گواہی اللہ تعالیٰ کی اور نہ ہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے ساتھی نہ تو یہ اپنی خواہش سے بولتے ہیں اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّ يُوحَا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ ان پر وحی فرما دیتا ہے یہ پہلی صورت ہے عزیزانِ گرامی جس میں سجدہِ تلاوت نازل کیا گیا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی بار تلاوت کا سجدہ فرمایا تو وہ یہ سورہ نجم تھی اور جب آپ کے پیچھے سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے اس نے مٹھی کی ایک مٹھی لی اور اس مٹھی پر سجدہ کر لیا پھر بعد میں میں نے دیکھا کہ وہ حالتِ کفر میں مارا گیا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے اور وہ کہتے ہیں اس کا نام امیہ بن خلف تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق پر ہونے کی اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی قسم اٹھائی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اللہ کے پیارے بندے ہیں بلکہ یہ آپ کے ساتھی ہیں آپ کے بیچ میں سے ہیں اور انہیں کچھ غلط بات نہیں کی نہ یہ بھٹکے ہیں نہ یہ بہکے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ان کی وحی سے بات کرتے ہیں یہ تو اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے عزیزانی گرامی اللہ تعالیٰ کے بندے جب صحابہ رسول علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی بابت بھی کوئی اسلام کے مسائل بھی کچھ دریافت کرتے تو آپ خاموش ہو جاتے آپ انتظار فرماتے آپ سکوت فرماتے یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام آ کر آپ کو رہنمائی دیتے کہ اس کا یہ جواب دینا ہے پھر آپ ان صحابہ کو بلا کر بتاتے کہ تمہارے کل کے سوال کا آج یہ جواب آیا ہے اللہ تعالیٰ نے نجم کی قسم کھائی اس ستارے کی جسے شیطان کو مارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کی قسم کھائی جو شیطان کو مارتے ہیں اور وہ مارتے وقت گرتے ہیں تمہارے رفیق تمہارے دوست تمہارے ساتھی یہ کچھ نہیں بھولتے ہیں یہ نہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں یہ وہ بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے آپ کی گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں اور آپ رشد و ہدایت پر ہیں نہ تو آپ رستہ بھولے ہوئے ہیں اور نہ ہی آپ کسی بات میں بھی کسی اور کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ باتوں میں آئے ہوئے ہیں آپ دین اور شریعت کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچانے والے ہیں نہ آپ دین کے معاملے میں نہ آپ دنیا کے معاملے میں کچھ اپنی خواہش سے بولتے ہیں ایک مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات چیت کرتے رہتے تھے تو صحابی لکھا کرتے تھے ایک صحابی جن کی عادت تھی جو مستقل آپ گفتگو فرماتے رہتے اور وہ ساتھ ساتھ لکھتے جاتے ایک مرتبے آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں لکھ رہے ہیں پھر آپ نے دیکھا دوسری مرتبے بھی آپ جیسے کہ عادتاں وہ لکھا کرتے تھے نہیں لکھ رہے ہیں جب آپ نے تیسری بار ان پر نگاہ ڈالی کہ وہ نہیں لکھ رہے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم تو لکھا کرتے تھے جب ہم بات کرتے تھے تم لکھتے رہتے تھے تو تم اب لکھتے کیوں نہیں تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ صحابہ نے جلیل القدر صحابہ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی تو ہیں کبھی جلال میں ہوتے ہیں کبھی محبت میں ہوتے ہیں یعنی مختلف موڈ میں ہو سکتے ہیں تو اگر وہ کبھی آپ ہر بات لکھتے چلے جاتے ہو جو بات وہ حکم فرمائیں یا احکامات ہوں اللہ تعالیٰ کے یا وہ ان کی تفسیر بیان فرما رہے ہوں وہ لکھ لیا کرو اور جب وہ بیٹھ کر بات چیت ہم سے کر رہے ہوں اس کو نہ لکھا کرو تو آپ نے ان کی بات پوری سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم کسی بھی حالت میں خوشی میں غم میں محبت میں نفرت میں جلال میں کسی بھی حال میں اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مجھ سے وہ بلواتا ہے مجھ سے وہ کہلواتا ہے علمہو شدید القوا انہیں مضبوط قوتوں والے یعنی جبریل امین نے سکھایا ہے ذو مررت جو نہایت طاقتور ہے فستوہ اور اپنی اصلی صورت میں سیدھا کھڑا ہو گیا وہو بالعفق الاعلا اور آسمان کے بلند کنارے پر تھا ثم دنا فتدلہ پھر وہ قریب ہوا پھر وہ اتر آیا فکابا فکانا قابا قوسینی او ادنا اور پھر وہ دو کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی قریب ہو گیا فا اوحا الہ عبد ہی ما اوحا پھر اس نے اللہ کے بندے کی طرف وہی کی جو وہی کی ما قذب الفعاد ما رعا اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے جو کچھ دیکھا بلکہ ان کے دل نے بھی اس کے بارے میں کچھ جھوٹ نہیں کہا افا تمارونہو علی ما یرا کیا تم اس چیز پر بھی اس نبی سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھ کر آتے ہیں وَلَكَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جبریل کو ایک بار اور بھی اترتے دیکھا تھا عندہ صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ کی بیری کے قریب عندہ جنت المعوہ اس کے نزدیک ہی جنت المعوہ ہے از یخش صدرت ما یخش اس وقت بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا اور نگاہ نہ تو بہکی ہے اور نہ حد سے بڑھی ہے لَقَدْ رَعَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَى یقیناً آپ کے اس ساتھی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی عباز بہت بڑی نشانیاں بھی دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معلم روح الامین ہے انہوں نے بہت طاقت والے مضبوط قوتوں والے ایک طاقتور ہستی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا انہوں نے سکھایا ہے اور یہ کیسے بہک سکتے ہیں یہ کیسے بھول سکتے ہیں اور وہ نہایت طاقتور ہے اور اپنی اصلی صورت میں صرف اس نبی کے سامنے سیدھا کھڑا ہوا ہے یہ طاقت والا یہ روح الامین یہ جبریل علیہ السلام یہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا اور وہ دو کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا پھر اس نے اللہ کے بندے کی طرف وہ وحی کی جو اسے وحی کرنے کہا گیا اور اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے جو بھی دیکھا سچ دیکھا یہ جو بتا رہے ہیں ان کا دل بھی ان کی زبان بھی بلکل سچ کہہ رہی ہے انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں کہا کیا تم پھر اس چیز پر بھی اپنے نبی سے جھگڑتے ہو جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تمہیں بتائی ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس جبریل کو ان نبی اکرم نے ایک بار نہیں دو بار ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے ایک بار تو پہلے دیکھا تھا اور اب دوسری بار صدرت المنتحہ پہ دیکھا ہے یہ آخری حد تھی بیری کی اور اس بیری کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے جنت الماوہ کے قریب ہی لگا رکھا ہے اور اس وقت ایسا اس پر نور چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا وہ تو کچھ بتایا ہی نہیں جا سکتا نہ تو نگاہ ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہکی اور نہ حد سے آگے بڑھی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس رسول نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں عزیزانِ گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دو مرتبے دیکھا ہے اور ان کی بالکل اصلی صورت میں دیکھا ہے جس کی گواہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے سامنے بالکل اصلی صورت میں سیدھا کھڑا ہو گیا یہ حضرت جبریل ایک مرتبے غارِ حرا کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دل برداشتہ ہو گئے ایک وحی سے دوسری وحی کے بیچ بہت فاصلہ ہو گیا چھ سات مہینے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غم لگ گیا کہ وہ ایک وحی آئی اور اس کے بعد پھر وحی کیوں نہیں آئی پھر وہ فرشتہ کیوں نہیں لائیا اللہ کا پیغام اور پھر وہ مجھے پڑھانے کے لئے دوبارہ کیوں نہیں آیا جو وہ مجھے پڑھا کر گیا اپنے رب کے نام سے اور پھر کفارِ مکہ اور خاص طور سے ابو لہب کی بیوی نے اس نے تو بہت نازیبہ الفاظ کہے کہ وہ کہاں گیا تمہارا نعوذب اللہ شیطان وہ اس کی باتیں آنا بند ہو گئیں اب وہ تم سے خفا ہو گیا تم سے مو موڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باتیں بھی غم دے رہی تھی اور اس سے زیادہ غم یہ کھائے جا رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس اس کے بعد مجھے پیغام دینا چھوڑ دیا ہو اور اللہ کی محبت میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حیرہ پہ جا کر جہاں پہلی وحی آئی تھی وہاں کھڑے ہو گئے اور اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ ایسے لگتا تھا کہ آپ کا جی چاہنے لگا کہ چھلانگ لگا دیں نیچے اپنی جان ہی لے لیں یہاں تک کہ آسمان سے لے کر زمین تک آپ نے دیکھا کہ ایک ہی ہستی ہے اور وہ جبریل علیہ السلام ہے پورے سیدھے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے جہاں تک آسمان پر آپ کی نگاہ جا رہی تھی جہاں تک زمین پر آپ کی نگاہ جا رہی تھی وہ ایک ہستی وہاں پر تھی اور آپ نے انہیں پوری اصلی صورت میں دیکھا اور جبریل امین نے آپ سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ اللہ کی محبت میں کوئی کمی ہے اور نہ وہ آپ کو چھوڑے گا اس نے تو آپ کو چن لیا ہے اللہ تعالیٰ کے تو آپ بہت محبوب ہیں ہاں البتہ جہاں تک وہی کا تعلق ہے تو یہ وہ جب جب ضرورت ہوگی جتنی جتنی ضرورت ہوگی وہ بھیجتا رہے گا اس نے تو آپ کو تمام عالم پر چن لیا ہے آپ تو اسے بہت پیارے ہیں اس کے پیار پہ اس کی محبت پہ اور اپنے نبی ہونے پہ ذرا برابر بھی شک نہ کیجئے آپ چنیدہ بندے ہیں آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل باندھ دیا جبریل امین وہ ایک اتنا بڑا نظارہ تھا جو آپ کے دل میں تھا اور کبھی بھی پھر وہ ختم نہیں ہوا دوسری مرتبے صدرت المنتحہ پہ جب مہراج کی کے لیے آپ کو آپ تشریف لے گئے وہاں جب جبریل امین نے آپ کو چھوڑا کہ یہ میری حد ہے وہ بالکل جنت الماوہ کے قریب اللہ کے عرش کے قریب ایک بیری کا درخت اور وہ اتنا حسین اس پر اتنا نور تھا خود اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ جو اس پر چھا رہا تھا نور بس وہی نور تھا کہ چھائے چلا جا رہا تھا اس بیری کی آخری حد کے قریب وہاں پھر جبریل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اصلی حلیے میں دیکھا اور آپ کا یہ فرمان کہ ان کے چھے سو پر تھے جبریل امین کے چھے سو پر تھے اور ایک پر سے دوسرے پر کا فاصلہ حد نگاہ تک کئی مشرقیں اور کئی مغربوں کو وہ بڑا تھا اس سے بھی زیادہ بڑا تھا ان کو آنکھوں میں سمویا ہی نہیں جا سکتا یعنی جب جبریل امین کو دیکھا تو بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہن میں آپ کے دل میں ان کا پورا حلیہ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک نہیں دو بار دکھایا اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو اور اتنا قریب سے اور پورے اصلی حلیہ کے ساتھ تو لوگوں جب یہ نبی تمہیں دیکھی ہوئی باتیں بتا رہے ہیں اپنی آنکھوں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج سے پہلے آسمان پر تشریف لے جانے سے پہلے بیت المقدس کا نقشہ کھینچا تو وہ لوگ جو تجارت کی غر سے جاتے رہتے تھے انہوں نے دیکھا تھا اور ان کو آپ نے ستون بھی بتائے اللہ تعالیٰ نے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کر دیا اور آپ تصور فرماتے تھے اور بتاتے تھے یہاں ستون ہے اس پر ایسے نقش ہیں یہاں ستون ہے یہاں پر یہ لکھا ہے اور یہاں پر یہ اس رنگ کے بیل بوٹے کڑے ہوئے ہیں یہاں پر پتھر ہے وہاں پر یہ نشان ہے آپ کو بالکل دکھا دیا گیا اب جو لوگ وہاں جا چکے تھے وہ کیسے انکار کر سکتے تھے کہ وہ بیت المقدس ہی کا نقشہ ہے تو جب ان کو یہاں پہ آ کر ثبوت مل گیا تو جب اللہ تعالیٰ کے عرش کی بات کر رہے ہیں جب جبریل امین کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی تو آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہے تھے وہ بھی آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہے ہیں تو یہاں کیوں نہیں مانتے اس نبی علیہ السلام نے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں نہ انہوں نے زبان سے کبھی کچھ غلط کہا ہے نہ ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہے یہ بالکل نہیں کچھ نہیں بھولے ہیں انہوں نے جو کچھ کہا ہے جو دیکھا ہے وہی موں سے بولا ہے یہ جو فرما رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے اللہ تعالیٰ نے اور ایک اور یہاں پر مستقل لوگ تفسیروں میں مختلف میں نے جگہوں پہ بھی بہت دواز میں تقریروں میں تفسیروں میں اپنی کتابوں میں وہ یہ لکھتے ہیں یہاں جبریل امی نہیں وہ اس جگہ پہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت آئیشہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا تھا تو حضرت آئیشہ نے فرمایا کہ میں نے یہی سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں وہ تو سرابہ نور ہے میں نے اللہ کا دیدار نہیں کیا میں نے اللہ کا نور دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبے حضرت آئیشہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بے تکلفی سے سب سوال کر لیا کرتی تھی تو کیا آپ نے یہ سوال کیا کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جبریل امین نہیں اللہ کو آپ نے دیکھا ہے تو سیدہ فرماتی ہے تم نے یہ کیا سوال کر دیا میرے رونٹے کھڑے ہو گئے ہیں آپ ٹھہر جاؤ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی لقد رآ من آیات ربیہ القبرہ بلا شبہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بہت بڑی بڑی قدرت اور نشانیاں دیکھی ہیں پھر انہوں نے حضرت آئیشہ نے فرمایا کہ دیکھو کہاں بھٹکے جا رہے ہو اس سے مراد جبریل ہیں اور جو کوئی تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو یاد رکھنا اس نے جھوٹ بولا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کا رب کے سوا کسی کو علم نہیں ہے اور جو یہ کہے کہ یہ اس کا علم کسی اور کو ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت یہ علم صرف اللہ کو ہے اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ جانتا ہے کوئی بھی تو وہ جھوٹا ہے اگر کوئی کہے بارش برسانا اللہ کے علاوہ کوئی اور برسا سکتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے تو بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے جبریل کو دیکھا ہے اور ایک نہیں دو بار دیکھا ہے اور اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی دی کہ وہ دو بار انہوں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے جبریل کو انہوں نے ان کو ایک بار اور بھی دیکھا تھا ایک بار پہلے بھی دیکھا تھا اور آج انہیں دوسری بار دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے پروں سے موتی اور یاکوت کے ٹکڑے گرتے ہیں اور چھے سو پر ہیں اور ایک پر مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے اور جبریل امین میرے پاس سبز رنگ کے لباس میں آئے اور اس لباس میں موتی لگے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر تم سے یہ کہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے تو تم اسے یہ کہہ دینا آئیشہ کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت علاوت فرمائی لا تدرکوہ الابصار وہوہ یدرکو الابصار کہ اللہ تعالی کو کوئی نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی اور صرف اللہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے اور دوسرا فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالی سے کسی نے بات کی ہے سوائے الہام کے یا پردے کے پیچھے سے تو بھی نہ ماننا اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالی سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو جیسے ہم آپ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں سوائے پردے کے پیچھے سے اور یا پھر وحی کے ذریعے اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جبریل کو کے علاوہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے عزیز آنے گرامی چھوٹی سی بریک ہے یہیں سے شروع کرتے ہیں موسیقی